ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے کہ منی جب کپڑے میں لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیت ہو انتا بعودن او بی اذخر کسی لکڑی سے یا اذخر اذخر ایک قسم کا پودا یا دھاس ہوا کرتا تھا اس سے منی کو کپڑے سے ہٹا دو دور کر دو لکڑی سے یا اذخر سے کیا کرو منی کو کپڑے سے دور کر دو زائل کر دو ہٹا دو یہ جو منی ہے یہ تھوک کی طرح سے ہے یا ناک کی جو یہ ہے جندگی جو ہے اس کی طرح سے ہے ہمارے موہ سے جو تھوک نکلتا ہے کہ وہ ناپاک ہے پاک ہے یا ناک سے جو مواد خارج ہوتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے پاک ہے اگر یہ لگ جائے ہمارے ہاتھ پہ کپڑے پہ تو اس کے طرح سے ناپاک نہیں ہوتا ہے آدمی اسی طرح سے یہ ہے یہ کس کا کلام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تو اس سے معلوم ہوا کہ منی ناپاک نہیں ہے اگر منی ناپاک ہوتا تو دھونے کا بازابتہ حکم آتا ہے آپ کی مرضی آپ دھویں دھونا منع نہیں ہے آپ دھولیں اچھی طرح سے صاف کریں آپ کی مرضی اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے کوئی اگر نہیں دھوتا ہے منی کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے کسی بھی طریقے سے نافن سے لفن سے تو وہ کپڑا پاک ہے اس میں نماز پرسکتے ٹھیک ہے اور ایک اور دلیل اس کی یہ پیش کی جاتی ہے منی جو ہے یہ ہر انسان کی پیدائش اسی سے ہوتی ہے ہے کی نہیں تو اگر منی کو ناپاک کہیں گے تو پھر انسان جو ہے نا ہمیشہ ناپاک ہی رہے گا ناپاک رہے کی نہیں رہے گا اس لیے کہ اصل کلاسہ نشور تو وہی ہے منی انسان کے وجود کا وہی ہے نا اسی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے عام انسان کو تو چھوڑ دو جئے نبیوں اور حسولوں کے بارے میں کھا کہیں گے نبیوں اور حسولوں کی پیدائش بھی ایسے ہی ہوئی ہے سوائے آدم کے اور سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے سب کی پیدائش ماں باپ کے ذریعے سے ہوئی ہے باپ کے منی باپ کا منی ہی اصل ہوتا ہے تو اگر ناپاک کہیں گے تو انبیاء اور حسول کا وجود ناپاک ہو گیا ہر انسان ناپاک ہو گیا اس لیے کہ ناپاک چیز سے وجود ہوا ہے اگر ہم اس کو ناپاک کہیں گے تو ناپاک کس سے وجود ہوا ہے تو جتنا بھی آدمیں غسل کرنے نہالے پانی ناپاک ہی مانا جائے گا ہے کیا نہیں تو یہ بھی ایک دلیل پیش کی جاتی ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے جی اس میں اختلاف ہیں دوسرے ہیرین کہتے ہیں کہ ناپاک ہے لیکن بہرحال صحیح اور راجعہ یہی ہے کہ پانی سے ہونا ضرور نہیں ہے اور یہ ناپاک نہیں ہے موسیقی